لاہور کے سرویسز ہسپتال میں زیر علاج سابق وزیراعظم کے پلیٹلٹس میں ایک بات پھیر مزید کمی تعداد تیس ہزار ہو گئی میڈیکل بورڈ نے بیماری کی تشخیص کے لیے جنیٹک ٹیسٹ تجویز کر دیا شریف خاندان اور مسلمی اگڈون کے کارکنوں کے لیے نواز شریف کی صحت کے حوالے سے بری خبر سابق وزیراعظم کے علاج کے لیے قائم میڈیکل بورڈ کے سربراہ ڈاکٹر محمود ایاز کے مطابق نواز شریف کے پلیٹلٹس کاؤنٹ میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری ہے گزشتہ روز ان کے پلیٹلٹس میں کمی ہوئی جس کے بعد تعداد پینتالیس سے بیالیس ہزار تک پہنچی آج تعداد مزید کم ہو کر تیس ہزار ہو گئی ہے ڈاکٹر محمود ایاز نے بتایا کہ اسٹرائیڈز کے وجہ سے نواز شریف کے شگر میں اتار چڑھاؤ ہے اور فی الحال ان کو شگر کی زیادتی کا سامنا ہے جبکہ انہیں دل کے اور گردوں کے سمیت کئی امراض بھی ہیں میڈیکل بورڈ آج پھر نواز شریف کا طبی معاینہ کرے گا نواز شریف کا جینیٹک ٹیسٹ اگر کروانے کی ضرورت پڑی تو پاکستان میں رہتے ہوئے بھی کروایا جا سکتا ہے لاہور چلڈرن ہسپتال کے ذریعے سرکاری طور پر سال میں دو مرتبہ جینیٹک ٹیسٹ کروانے کے لیے نمون جرمنی بھیجوائے جاتے ہیں پرائیوٹ ٹور پر ٹیسٹ کروائے جائے تو نمونیں بھیجوانے کے لیے سات دن میں ٹیسٹ رپورٹ محصول ہو جاتی ہے میاہ نواز شریف کے طبیعت 21 اکتوبر کو خراب ہوئی اور ان کے پلیٹ لیٹس میں اچانک غیر معمولی کمی واقع ہوئی اسپتال منتقلی سے قبل سابق وزیر آزم کے خون کے نمونوں میں پلیٹ لیٹس کے تعداد 16000 رہ گئی تھی جو اسپتال منتقلی تک 12000 اور پھر خطرناک حد تک گر کر 2000 تک رہ گئی موسیقی